کیا قربانی کے جانور میں ایک حصہ عقیقے کا بھی رکھا جا سکتا ہے؟ انیق صاحب یہ جو بڑی قربانی جسے ہم کہتے ہیں وہ جانور جن میں سات حصے ہو سکتے ہیں اونٹ ہے، گائے ہے، بھینس ہے تو اس کے اندر علماء اکرام یہ لگتے ہیں کہ وہ چیزیں جو کہ عبادت ہیں وہ ان کے اندر انجام دی جا سکتی ہیں یعنی مثال کے طور پر قربانی ایک عبادت ہے عقیقہ ایک عبادت کی غرص سے کیا جاتا ہے البتہ وہ کام جو کہ گوشت کے لینے کے مقصد ہوتے ہیں جیسے کہ کسی آدمی کو اپنے گھر میں کھانے کے لیے گوشت کی ضرورت ہے تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے مجھے بیس کلو گوشت چاہیے تو اگر میں دو حصے ڈال لوں گا تو مجھے بیس پچیس کلو گوشت مل جائے گا اگر کوئی شخص اس نیت سے آتا ہے تو شرن اس شخص کو شامل نہیں کیا جا سکتا لیکن اگر وہ اس نیت سے آتا ہے کہ میں قربانی کر رہا ہوں اپنی واجب قربانی کر رہا ہوں یا کسی کو سوا پہنچانے کے لیے اس کی طرف سے قربانی کر رہا ہوں یا میں عقیقہ کر رہا ہوں تو شرن اس کو شامل کیا جا سکتا ہے تو جو اگر یہ عقیقہ کرنا چاہتے ہیں اب تو خیر قربانی کا وقت گزر چکا ہے لیکن اگر یہ عقیقہ کرنا چاہے مستقبل میں اگر کوئی بات ان کے ذہن میں ہو تو قربانی کے بڑے جانور میں جب یہ حصے ڈالیں تو ایک حصہ یا دو حصے عقیقہ کی نیت سے اگر وہ ڈالنا چاہیں تو شرن اس کی اجازت ہے عقیقہ بھی ادا ہو جائے گا اور قربانی بھی ادا ہو جائے گی